اسلام علیکم کرکر لیورز ویلکم دیو سے گلین مشتاک شو انڈیا ٹور کر رہی ہے نیوزیلینڈ کا اور پہلے ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ پہلے کلمٹائز ہو جائے گی ٹیم تھوڑا سا ایڈجیسٹ کر لیں گے اپنے آپ کو پیس باؤنس کا کیونکہ ڈیفرن انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا مگر اب وہ چیزیں انڈیا نے ختم کر دی ہیں انڈیا نے پہنچتے ہی نیوزیلینڈ میں اور جس طرح کی پرفومنس دی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہوم گراؤنڈ بھی میچ کھیلنے کہیں ساؤت سے نورت میں چلے گئے انڈیا کے ہی اور وہاں پہ جا کے میچ کھیلنے جس طرح کی پرفومنس تھی اور جس طرح شویاس اور کیال راہل کھیلے ہیں آؤٹسٹینڈنگ پرفومنس رہی لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی اور ملک میں گئے ہیں اور جاتے ہی سب سے پہلے ایڈجسٹ کیا ہے اپنے آپ کو ایڈیپٹ کیا ہے کوپ کیا ہے سیچویشن کے ساتھ اور جو رن ریٹ رکھا ہے سٹرائک ریٹ رکھا ہے ٹو ہنڈرڈ پلس ان دونوں کھیلاریوں نے اور جو چیز کیا ہے جس انداز سے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ پہلے بھی اس طرح کا چیز کر چکے ہیں یعنی ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ان کو میچ کے ریزلٹ کا پہلی پتہ تھا اور کس طرح ایڈجسٹ کرنی ہے اور کس پیس سے جو ہے وہ گیم کو لے کے جانا ہے نیوزیلین نے بیٹنگ پہلے کی ٹو ہنڈرڈ پلس رنز بنائے ٹیلر نے بڑی اچھی پرفرمنس دی منرو ویلمسن تینوں نے ففٹیز بنائی بمرا نے پھر ایک دفعہ کنٹرول سپل کیا اچھی بولنگ کی ٹو ہنڈرڈ پلس کرنا اور اس کو چیز کرنا ٹی ٹو ہنڈی میں اب تو انڈیا کے لیے ایسا رہ گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے چاہے انڈیا کے اندر ہوں چاہے انڈیا کے باہر ہوں ان کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے خاص طور پر جب چیز کرنا ہوتا ہے روحید شرما اور ویرات کھولی نے ان سب کو عادر ڈال دیئے کہ کیسے چیز کرنا یعنی ان کو سکھا دیا گیا ہے اور جو بھی کھلاڑی ان کا آتا ہے پرفرمنس دینے کے لیے جیسے بھی سچویشن ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ ماسٹر ہیں ایسی سچویشن میں کھیلنے کے لیے رنز رکتے نہیں ہیں رنز روکنا بولرز کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت امپریس کیا مجھے شویہس نے اور کیل راہل نے کیل راہل کو تو میں نے پچھلے سے پچھلے سال بلکہ پچھلے سال انگلینڈ میں دیکھا تھا انگلینڈ کے خلاف جب ٹی ٹونٹی سیریز چلے تھے انڈیا ورسیز انگلینڈ اور پہلی میچ میں اس نے جو سورن بنائے تھے اس کے بعد سے ہی انگلینڈ والوں نے بات کرنا شروع کر دی تھی کہ یہ کوئی سپیشل ٹیلنٹ یہ بھی ہے اور جب یہ بلہ لے کے اندر آتا ہے تو جب اس کا بلہ چلتا ہے اور شریعہ بلہ چلتا ہے مجھے جو ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں شارٹس بہت اچھی مارتے ہیں ایکزیکیوشن اچھا ہے پلین اف ایکزیکیوشن بہت اچھی ہے جو سب سے مزی کی بات ہے مجھے جو لگتی ہے جتنے بھی اندین ینگسٹرز جو آ رہے ہیں چاہے وہ بالر ہے چاہے وہ بیٹسمن ہے ایرویچیڈ ایرویچیڈ بڑا پوزیٹیف ہوتا ہے بہت سٹرونگ ہوتا ہے کانفیڈنس بہت اچھا ہے اور آہ انڈیا کو جو ہے اس وقت دنیا میں سپیشل ٹیم آہ نظر آ رہی ہے اور تی ٹوینٹی وول کپ کو دیفنیٹلی ویرات اور ویراتن کو جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں بہت ہی مزیا ہے گرلکٹو انڈیا گرلکٹو نیوزیلینڈ کریکٹ کو انجوائی کرتے رو کرکٹ اور کرکٹرز کو سپورٹ کرو اور میرے یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہو اپنا خیال رکھیں محبتوں کا بہت بہت شکریہ ایک گزارش جو میں ہمیشہ کرتا ہوں پھر کروں گا احساس بہت بڑی چیز ہے احساس ہونا چاہیے ساری انسانیت کا اپنوں کے ساتھ بھی احساس ہو دوستوں کے ساتھ اشتہ داروں کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ ملک والوں کے ساتھ احساس ہو ساری انسانیت کا احساس کرے دیکھیں ایک بندہ ہے وہ صرف اپنی ہی دنیا میں مگن ہے اور اس کو کسی اور کا احساس نہیں ہے اور ایک شخص ہے جو پوری انسانیت کا احساس کرتا ہے اور پوری دنیا کا سوچتا ہے کہ سارے مزے میرے اچھے رہیں اس کی سوچ اور پہلے والے کی سوچ بہت فرق ہے پوری انسانیت کا احساس کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے محبتیں بانٹنے کے لیے دیئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ ہم سب کو خوش رکھے اللہ حافظ فائر سیکیورٹی سسٹم بیک اپ پاور کے ساتھ پیسنجر اور کارگو لیفٹس فرش اور کچن میں سنگے مربر اور گری نائٹ کا استعمال لیونگ روم اور ڈائننگ روم کی سیٹنگ کے مختلف آپشنز سویونگ پول اور جیم فیملی میمبرز کے لیے تفریحی اور پرفیزہ مقامات ہم بہترین سے کم کی زمانت نہیں دیتے یا جẩی اور کبی ڈائنگ Slo Powder